بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین اور حسن نواز صاحب کی طرف سے جمع کرائے ہوئے جوابات اس کے علاوہ آج بھی سمات ہوگی اور یہ کنچنیوئس ہے جب تک اس کا فیصلہ نہیں آجاتا اور سیاسی منظر نامے پر کوئی چیز یا سیاسی جو منظر نامے اس کے پر پروپرلی ہم لوگوں کو سمجھنی آتا کہ کون سی سائیڈ کا پلڑا بھاری ہے تب تک یہ چیز چلتی رہے گی کیس چلتا رہے گا سماتے بھی چلتی رہیں گی ہم آپ کو اپ ڈیٹ بھی کرتے رہیں گے اس حوالے سے اس سے پہلے کہ ہم اس پہ ڈسکاشن سٹارٹ کریں میں آپ سے تارکھ کر رہا ہوں گی میرے ساتھ موجود ہیں خاور گھنمن صاحب خاور صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا سحیل اقبال بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سحیل صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا خاور صاحب سٹارٹنگ فرم کیا سلمان اکرم راجہ صاحب ڈیفنیٹلی ای ویری نون لائر آپ نے ان کے دلائل بھی سنے اور آج بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کچھ نئی چیزیں سامنے آئ کیا چل رہا ہے پینما لیگز میں کل سپریم کورٹ میں آپ موجود تھے انیکہ کل کیس سننے کے بعد حقیقتاً میرے دل میں تو حکومتی پارٹی کے لیے حکومتی ہاندان کے لیے اور حصوصاً حساب ڈارٹ صاحب کے لیے ہمدردی میرے دل میں پیدا ہوگی کیونکہ جو بار بار ججز صاحب سائبان کی طرف جب سوال آیا تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ یہ جو بزنس ڈیل تھی یہ مرہوم میاں محمد شریف صاحب نے کی تھی لہٰذا ہمارے پاس اس کا کوئی کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں ہے تو بار بار میں یہی سوچ رہا تھا کہ وہ اس خاندان پر کتنا باری وقت گزر رہا ہے کہ ان کو ہر وقت جو ہے ہر سوال کا جواب ہے وہ بار بار میاں شریف صاحب کی طرف ریفر کرنا پڑتا ہے جو کہ یقینی طور پر اس دنیا میں نہیں ہے اور وہ ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے جو سارے فساد کی جڑ ہے دبائی کی فیکٹری وہ جب بکی تھی تو اس کی جو نیگٹیب ایکوٹی تھی اس میں کوئی ابھی تک جو مسنگ پندرہ میلین درم ہے وہ پندرہ میلین درم کا جب پوچھا گیا بار بار کہ جی وہ جو پندرہ میلین درم کا نقصان تھا تو وہ کیسے پورا کیا گیا کس نے پورا کیا اس کے لیے منی ٹرانزیکشن کہاں سے ہوئی پاکستان سے بجوائی گئی وہیں سے آپ نے کسی بینک سے لے کے پیسے دیئے تو سلمان اکرم رایہ صاحب نے کہا کہ جی وہ میہ صاحب نے سارا کام کیا تھا وہ انہوں نے بینک سے پیسے لیے تھے پاکستان سے مگوائے تھے کسی بھی شکل میں کیا تھا وہ انہی نے دیا تھا یقین کریں کہ آدھی درجن سے زیادہ سوال جب پوچھے گئے اس حوالے سے تو سلمان اکرم رایہ صاحب کا جواب یہ تھا کہ اگر میں اس پر کومنٹ کروں گا تو وہ سپیکولیشن ہوگی لہٰذا میں سپیکولیشن نہیں کرنا چاہتا اس حق دار صاحب کے حوالے سے جب ان کا وہ ایفیڈ ایوٹ وہ جو کنفیشنل سٹیٹمنہ جس میں انہوں نے سارا نائنٹیز کے دنان ایکسیپ کیا ہوئے کہ جی میں نے شریف خاندان کے لیے میں نے یہ یہ پیسے جہاں جہاں اس اس بینکنگ چینل سے اس اس فیملی کے تھروں سارا ٹرانسفر کیا ہے وہ جب ان کا جو سارا کیس سامنے آیا تو ان کے وکیل شاید حامل صاحب نے یہ کہا کہ جی جاج صاحب آم کو یہ بتانے کی کوشش کی ایک حاکہ پیش کیا کہ اٹک جیل کے اندر جی بڑے ہفناک حالات ہوتے ہیں اور وہاں پہ جس طرح کے حالات میں ان کو رکھا گیا پھر انہیں واقعہ کورٹ کیا رانہ سناولہ کا کہ وہاں پہ ان کو ایک جب وہاں پہ تھے ان کو الٹا لٹکا کہ ان کو مارا پیٹا گیا ان کا ہیڈ شیپ کر دیا گیا ان کی بویں سارے مون دی گئیں وہ یقیناً انہوں نے بھی اس حالات میں وہ سٹیٹمنٹ دے دی اب بات آگی کہ لیگل ویلیو کیا ہے اس سٹیٹمنٹ کی اب اس پہ ججز صاحبان نے کہا کہ وہ تو ہم ریسائیڈ کریں گے کہ اس کا کیا کیونکہ میجسٹیٹ کے سامنے آپ نے سارا بیان دیا ہوا ہے اگر آپ اس کو بیان کو پڑھیں تو بار بار اساقڈار صاحب سے پوچھا گیا ہوا ہے ان رائٹنگ اور انہیں ان رائٹنگ جواب دیا ہے کہ یہ جو آپ بیان دے رہے ہیں اگر اس سے کل آپ منحرف ہوں گے تو یہ آپ کے گینس استعمال ہو سکتا ہے انہوں نے بار بار اس کا جواب دیا ہے کہ جی بلکل میں اس پہ قائم رہوں گا اگر وہ ججز صاحبان ڈیسائیڈ کریں گے لیکن جو کیس کا دو 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 لفظوں میں آپ کو میں اس کا بیان کر دوں دو سینٹینسز میں دیکھیں جہاں پہ بھی ان کے پاس کوئی مسنگ لنک ہے جو حکومتی وقالہ ہے وہ سارا ڈال رہے ہیں میاں شریف صاحب کے اوپر کہ جی وہ ان کا ہے اور جہاں جہاں پہ ان کو میاں شریف صاحب کے وہ زمرے میں نئی چیزیں آتی ہیں وہ کتری حد سے وہ پوری کر رہے ہیں تو یہ سارے کا سارا ڈیس جو ہے نا وہ جو میاں صاحب کے اوپر سارا ڈال رہے ہیں اور سارا سارا وہ کتریوں پر ڈال رہے ہیں یہ تو ہم نے سنا تھا کہ بہت پریشر کی نتیجے میں آپ سے اپنی مرضی کا مخالف بیان دلوا لیتا ہے لیکن گزشتر اوز نیب کے پروسیکیٹر جنہ نے بہت اہم پوائنٹ وہاں پر ریز کیا ہے جو اسارا ڈار صاحب کا جو منی لانڈنگ سے متعلق اعترافی بیان ہے ٹھیک ہے وہاں پر ان کو آپ کو نظر بند رکھا ہوا تھا آپ کے اوپر بڑی مشکلات تھے اس وقت میں لیکن جو نیب کے اندر انہوں نے مافی نامہ جمع کروایا جو انہوں نے وعدہ ماف گواب بننے کی درخواست دی وہ اس اعترافی بیان سے چار پانچ روز قبل ہے پانچ روز قبل انہوں نے درخواست دی اس کے بعد اگر ویری نیکس ٹیچر میں نیب نے ان کی مافی کی درخواست قبول کر لی اعترافی بیان اس کے دو سے چار روز بعد ریکارڈ کیا گیا یہ سین پہلے ہی مرتبہ میں دیکھنے کو ملے ہم بھی آٹھ دس ساتھ نیب کے مقدمات کو رپورٹ کر رہے ہیں اس کے لائر نے انہوں نے کہا کہ مافی نامہ جو پہلے انہوں نے ایگری کیا ہے مافی نامہ جو پارڈن نیب کے چیئرمن سے انہوں نے سیکھ کی ہے وہ پہلے سیکھ کی ہے جو آرٹیکل ٹوانی سکس ہے نیب کا جس کے تحت ان کو ملی ہے اس سے پارڈن ملی ہے جو مافی نامہ جو لکھ کے دیا ہے وہ اس کے بعد دیا گیا اگین جو مافی نامہ آپ نے دے دیا وہ اسے بعد یہ جب پہلے کا فرق نہیں پڑتا کیونکہ جو مافی نامہ دے دیا اس کے بعد وہ کیس دوبارہ لاہور ہائی کورٹ میں گیا لاہور ہائی کورٹ میں چونکہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک تری میمبر بینچ نے اس کو پیش کر دیا ہوا ہے تو وہ تو ایک کورٹ کے اندر ساری چیزیں آ گئی ہوئی ہیں کہ اب فردہ سپریم کورٹ اس پہ کیا ججمنٹ دے گا اس پہ کیا اوبزرویشن آئے گی اس پہ تو کوٹ کیا اوبزرویشن دے گی لیکن ایک جنرل پبلک اوبزرویشن دے رہی ہے کہ محمد زبیر صاحب نے بہتر طریقے سے ڈیفینڈ کیا حکومت کو اب ان کو گورنر سے لگا دیا گیا آپ کو لگتا ہے یہ نام و خرام سے نوازہ جا رہے ہیں یعنی جو زیادہ ڈیفینڈ کرے گا جو منسٹر زیادہ بڑھ چڑھ کر بات کرے گا یا جو شخص زیادہ بڑھ چڑھ کر بات کرے گا اس کو گورنر لگا دیا جائے گا اچھا نہیں کہا ویسے سوری انٹریون کروں جی سے سب سے پہلے یاد ہے ہم نے اپنے پروگرام میں یہ کہا تھا میں ابھی ان کو کچھ دن پہلے گی بات کرتے ہیں ہم نے اپنے پروگرام میں جو بات کی تھی اور لائن میں اب دانیہ دنیز اور تلال چوزی صاحب ہے ان کو بھی انٹریجو کو دیا گیا زبیر امر صاحب کے حق میں یہ کہا میں نے ان کی فیوروں میں کہا تھا ان کے چانسیں زیادہ ہیں اس کی وجوہات ہی جو میں نے بیان کی تھی ایک تو انہوں نے جتنا کردار ادا کیا حکومتی میڈیا ٹیم کے اندر رہتے ہوئے ان کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے شروع کے دنوں میں کافی بڑا ایمبیرسنگ ہوتا تھا کچھ لوگوں کے لیے کہ کچھ جگہوں کے اوپر دونوں بھائی بھی آمنے سامنے ہوتے تھے سٹرننگ کے میٹریز کے اندر بھی دونوں بھائی اسید امر صاحب کی اور زبیر امر صاحب کی تلقلامی ہوئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے کہا تھا کہ ان کے بننے کے زیادہ امکانات ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آنے والے دنوں کے اندر کراچی کے اندر جو اکنومک ریوائیول کے آپ کوشش کر رہے ہیں لائن آرڈر کے سٹویشن کو آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مسلم اگنون کو ایک ایکٹیو اور وہاں کے جو بزنس کمیونٹی کے ساتھ جس کا لیزون بہت اچھا ہو جو وہاں پر اس کے ایکیوشن اچھی ہو کراچی کے اندر بزنس کے دو بڑے گروپس وہاں پر ڈومینیٹ کرتے ہیں تو زبیر عمر صاحب جو ہیں وہ جو وہاں سے بیٹھ کے انہوں نے جس طریقے کے موشد کو چلانا ہے اور جو ان کی خدمات رہی ہیں نجکاری کے حوالے سے بھی اور حکومت کو ڈیفینڈ کرنے کے حوالے سے ہمیں فیرمیلز کی بات آ رہی ہے اس کے بعد پتہ نہیں گا ہوگئے ایک کیس بتا دیں گے جو پرائیوٹائزیشن میں جب سے آیا ہے ایک انہوں نے کامیابی کے ساتھ کسی کسی ادارے کی پرائیوٹائزیشن کی ہو دیکھیں مٹیریلائز تو انہوں نے کی پی پی آل کی انہوں نے کروائی اوہ جی ڈیسیل کی طریقے بندیل مٹیریلائز کروائی ہے وہ تو پروٹیس تھا جس کے وجہ سے کام ان کا پیننگ ہو گیا اب سٹیل ملز والا جو معاملہ ہے وہ بھی گورنمنٹ کی وجہ سے ڈیلیز روح ہوا تھا انہوں نے اپنا ہوا اور مقاملہ کیا سیند کی طرف چلتے ہیں سیند کی سیاست آج کل وہ بڑا تھاٹے مارتا ہوا سمندر کی بات کی تھی حاصل زرداری صاحب نے جس طریقے سے عوام اٹھ کر سامنے آئے تھے ان کے جو جلسہ ہے بینظیر بھٹو کے صاحبزاد بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اس بات پر بڑا پراؤڈ ہوتے ہیں اور بڑا فخریہ انداز میں کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں فالو کر رہے ہیں لیکن فالوئنگ تب پتا چلے گی جب وہ الیکشن لڑ کر آئیں گے جس کا انہوں نے وعدہ کیا لیکن کیا وہ الیکشن لڑ کے آئیں گے بھی یا نہیں یا پھر یہ وعدے بھی ہوا میں گول کر دیا جائیں گے خاور صاحب وہ وعدے بڑے کیے گئے تھے حضرداری صاحب کی طرف سے کہ جی الیکشن لڑ کے آئیں گے پارلیمنٹ میں آئیں گے آپ پارلیمنٹ میں آرہے یا نہیں آرہے ہوں جب یہ ان کے اعلانات ہوئے تو اس کے بعد ہم نے ایک دو سٹوریز بھی کین تھے کہ وہ پارٹی کے اندر بڑی سیریس قسم کی ریزنمنٹ ہے کیونکہ پارٹی کی باقی جو سینئر لیڈرشپ ہے اس کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا تھا یہ اعلان کرنے سے پہلے کہ میں الیکشن لڑوں گا اور بلاول بھی الیکشن لڑیں گے وہ تو ریزنمنٹ آئی کے آئی اور اس کے بعد جب انہوں نے پورا ملک کے اندر محول دیکھا کہ جو محول اچھا نہیں ہے اب یہ الیکشن لڑنے کا الیکشن لڑ کے وہ آ بھی جائیں گے نیشنل اسمبلی کے اندر فرض کریں آج کے بعد وہ جس دن بھی ہم نے وہ ایک تھوڑا سا انالیز کیا تھا کہ ستائیس دسمبر کو اگر وہ الیکشن کی وہ اپنے لوگ دو لوگوں سے ریزنمنٹ لے کے وہ بائی الیکشن میں جاتے ہیں تو کم ہو بیش آپ کو دو مہینے چاہیے تو وہ فیوری مارچ اپرل تک ان کا نیشنل اسمبلی میں جاتے ہیں اس کے بعد ایک سال رہتا ہے سال کے اندر دو تین سیشن نیشنل اسمبلی تو وہاں پہ آپ نے کون سے وہ تارے توڑ لانے تھے آسمان کے ساتھ وہ خالی پروگرام وہ بیزدی پروگرام ہی ہونا تھا کہ پہلے آپ پریزیڈنٹ رہے ہیں تو آپ نیشنل اسمبلی میں آگئے ہیں تو میرے حال میں ان کو یہ ریالیزیشن ہو گئی ہے کہ یہ کوئی اچھا جو فیصلہ نہیں تھا جنہوں نے کیا اگین اب والد صاحب بیٹے کے ساتھ وہ امریکہ میں موجود ہیں وہاں پہ تینگ ٹینک کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور اپنے کوئی فیوچر پلیٹیکل سٹیٹیجی کو وہ ڈسکس کر رہے ہیں اب دیکھیں وہاں سے امریکہ سے کیا وہ اشیر بید اشیر باد لے کے آ رہے ہیں لیکن میں ایک چیز آپ کو بتا دوں پنجاب کے اندر تین چار لوگوں سے میری بات ہوئی ہے بہت ہی سیریز قسم کی ریزنمنٹ ہے لوگ بہت زیادہ ناراض ہیں اور وہ جو لوگ ان کے ساتھ آنے کو تیار تھے سالے فیصل سالہ حیات وہ جنگ سے ان کے ساتھ شامل ہوئے تھے اس کے بعد چند ایک جو سگنفیکنڈ لوگ تھے آنا چاہ رہے تھے لیکن یہ جو ساری فیصلہ سازی ہوئی ہے اس کے بعد لوگوں نے بلکل پیچھے ہو گئے ہیں ہاں ایک میں یہ ضرور کہوں گا پنجاب کے اندر جو پنجاب کی پاکستان کی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے وہ یہ مان رہے ہیں کہ جو بلاول بٹو کا جو سیاسی ایک جو انہوں نے ایک مومنٹس لائی تھی اس کی چھوڑا کنی ہے ویشن جو ہے ان کی صحیح ہے نا دو ورز لیکن ویشن میں بڑی ڈیفرنس ہے بہت زیادہ ڈیفرنٹ قسم کی اپنین ہے زرداری صاحب کی اور مختلف اپنین ہے بلاول بٹو زرداری کی دونوں کے طریقہ کار میں بھی فرق نظر آتا ہے ایک طرف قائم علی شاہ صاحب ہوتے ہیں ایک کی چوئیس سے دوسری طرف مراد علی شاہ صاحب ہوتے ہیں لیکن دونوں میں سے کوئی بھی بہتر طریقے سے چیز کو آگے نہیں لے کر جا پا رہا ہے اس لیے کیونکہ دونوں میں ڈیفرنس ہے دونوں میں تقرار ہے کچھ جو لیڈرز ہیں وہ ان کی طرف ہے کچھ لیڈرز ان کی طرف ہے ایسے میں پیپلز پارٹی کا ریوائیول کیسے ہوگا دیکھئے زرداری صاحب اور بلال بٹو نے کوشش تو ضرور کی وہ روایتی طریقے سے پنجاب کے اندر آ کے حکمران جماعت اخلاف تابر طور آپ ان پر حملے کریں اور بیانات دیں لیکن کو بات بنی نہیں لیکن جو گمن صاحب نے جو آج بات بتانے کوشش کیا اس کے اندر دو ایلیمنٹس نے بڑا اپنا رول پلے کیا جب درداری صاحب یہاں پر پاکستان واپس لوٹے تھے دسمبر میں ملٹی اسٹیبلشمنٹ تبدیل ہو چکی تھی کافی بڑی پیمانے پر تبدیل نہیں تھا وہ انہیں امید تھی کہ جو ماضی میں نے جس خطرات کا سامنا تھا شاید انہیں پیش نہیں آئیں گے لیکن ان کے پاکستان پہنچنے سے قبلی کچھ گھنٹے قبل رینجز نے جو کاروائییں کی تھی ان کے انور مجید صاحب کے اومنی گروپ کے دفاتر کے اوپر چار پانچ لوگوں گرفتار کیا گیا اور انہیں دینوں کے اندر شردیل ویمن کے خلاف بھی ریڈ ورنٹ نکلوانے کے ان کو گرفتار کر کے پاکستان لانے کی تیاریوں شروع کر دی گئی تھی دو تین دن کے اندر یہ اتنی ایکٹیولی یہ چیزیں ہوئی تھی تو زدہ داری صاحب کو پھر ریلائز ہو گیا کہ لگتا ہے کہ ابھی ہوم گراؤنڈ کے لئے تیار نہیں ہے اور اس کے اس ریالیٹی حصہ بنیں گے اس کے بعد بیک آؤٹ کر جانا یہ ایک ان کی بڑی ایک ان کے لئے نکامی ہے اب ہم لکھا کہتا ہے کہ وہاں سے کوئی گرانٹیز لے کے اور دوبارہ کس میں شکت کریں اس پہ جو خبر ایک گردش کر رہی ہے نا اسلامباد کے اندر وہ یہ ہے کہ پی ایم ایلین کی طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نواز شیف صاحب کی طرف سے دوسرے لفظوں نے لداری صاحب کو یہ شورنس دے دی گئی ہے کہ آئینہ آئینہ جو ایلیکشن ہوگا اس میں بھی آپ دوسری بڑی پارٹی ہوں گے پریشانی بلکل نہیں کریں تو ہم مل کے آگے چلتے ہیں خان صاحب کو بلکل سائی لین پہ کریں اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب کے اندر جو آپ ایک ٹارگٹ ایک ٹارگٹیڈ مہم چلائی تھی چیف منسٹر پنجاب کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو ختم کر دی ہے کافی تھنڈی ہوتے میں رضا رہی ہے اس کے علاوہ جو اوورال انہوں نے پنامہ کے ایشیو کے اوپر اب جو کہتے ہیں ہم پنامہ کی کیس کا انتظار کریں گے اب بندہ ان سے پوچھے کہ پنامہ کی کیس سے آپ کا کیا لینا دینا نہ تو آپ کوٹ میں ہیں نہ آپ کسی اور جگہ پہ کوئی آپ جلسے وال سے کر رہے ہیں پنامہ کا ایشیو اب صحیح یا غلط وہ عمران خان نے اپنے سار پہ اٹھایا وہ صبح سے لے کے ساڑھے نوم بجے سے لے کے آپ وہ ایک بجے تک خانصہ باہم پہ بیٹھے ہوتے ہیں اگر مسلم لگ نون نے یہ تاثر دیا نا زرداری صاحب کو کہ آپ دوسری بڑی پارٹی ہوں گی تو زرداری صاحب اس خوش فہمی میں نہ رہیں آئندہ آنے والے چند دنوں میں جیسے الیکشن کے دن قریب آئیں گے پیپس کا پارٹی کے خلاف ایک اور بڑا مقدمات کے لحاظ سے کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے زرداری صاحب کو اللہ حق پتا جائے گا کہ مولیگ والے کیا کرنے جا رہے ہیں یہ پہلے سے بتا دی ہے ہم لوگوں نے اب زرداری صاحب پہ منصر ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں لیکن ستائیس دسمبر کا سب نے بڑا انتظار کیا تھا یہ سوچا تھا کہ بہت بڑے بڑے اعلانات ہوں گے لیکن بہت بڑے بڑے اعلانات ہونے کے باوجود یعنی یہ ایک اعلان جس کو لک فوروڈ کر رہے تھے لوگ وہ ہونے کے باوجود بھی وہ تمام چیزیں تھنڈی ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں اگلی سٹوری پر چلیں گے کیونکہ بات ہم لوگوں نے کچھ دن پہلے کی تھی وفاقی محتصف کے حوالے سے جس کی وجہ سے جس ادارے کی وجہ سے غریبوں کو کوئک انصاف اور فوری انصاف ملتا ہے لیکن اس کو لپیٹنے کی بات ہو رہی تھی لیکن اب اس کا بس طرح گول کرنے کی باتیں کچھ ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں خابر صاحب کیا ہوا یہ تو یقینی طور پر ہمارا اس پروگرم کا ازاز ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اس پر سٹوری کی تھی ہم نے جو مجوزہ بیل تیار کیا گیا ترمیمی بیل جس کے تحت فاقی محتصف وہ حتم کر کے دسٹرک لیول پر اس کو بنانے جا رہے تھے اب اس کمیٹی کا جو حصہ ہے بریسٹر زفرولہ خان جو سپیشل اسسسنٹ در پرائم نیسٹر ہے کل کہیں مل گے میں نے ان کو پکڑ دیا ہم نے کہا جناب بتائیں آپ بھی اس کمیٹی میں بیٹھے ہیں اس کی میٹنگ بھی ہو گئی ہیں تو آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں فاقی محتصف کے ساتھ انہوں نے کہا جیسے نہیں 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 بلکہ یہ میڈیا کے اوپر جو آ رہا ہے وہ سب کچھ غلط ہے ہم اس میں کچھ اس کو ریفارم کرنے جا رہے ہیں ابھی چونکہ پاکستان ابھی ملک کے اندر کوئی سات آٹھ کے قریب آفیسز ہیں فاقی محتصف کے تو ہم ان کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں ڈسٹرک لیول پر لے کے جانے چاہ رہے ہیں چونکہ اس کا مقصد ہی سستہ انصاف پہنچانا ہے لہٰذا اس کو ہم تنظیمی لیول پر تھوڑی سی ریفارمز کر رہے ہیں بلکل ختم نہیں کرنا جائے سٹوری اصل میں یہ ہے انیکہ کہ جب ہم نے یہ سٹوری بریک ہی اس کے بعد ہر میڈیا چینل نے اس کو لیا اس کے بعد بڑے بڑے اخبارات نے اس پر ایڈیٹوریل لکھے تو اس فالو اپ میٹنگ ہوئی پرائم سٹر آفیسز کے اندر آپ اس کو کیوں آپ کو ریورٹ کر رہے ہیں مسئلہ کیا ہے تو وہ یہی تھا کہ اس میں کچھ لوگوں نے جنہوں لوگوں کو یہ آئیڈیا یہ یونیک قسم کا آئیڈیا پیچ کیا تھا پر ان کو اپنے موں کی کھانی پڑی ہے تو اب یہ آن دا ریکڈ بیرسٹر زفراللہ صاحب نے یہ مجھے بتایا ہے اور میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں کہ ہم فاکی موسیب کو فیڈل سردہ بے بلکل ختم نہیں کر رہے کچھ تنظیمی معاملات ہیں جن کو ہم دیکھنے جا رہے ہیں اور اس کی جو کہہ کتنے فوٹ پرنٹ ہے پورے ملک کے اندر اس کو پھلانے کی کوشش کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوں تو یہ بیرسٹر زفراللہ صاحب سپیشل اسسٹنو در پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ مجھے بتایا ہے یہ چیز کلاریفائی ہو گئی لیکن ایک ادارے کی بات کریں تو دوسرے ادارے کی بات کریں گے لیکن ایسی خبریں اگر گردش کرتی ہیں کہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اندرونی معاملہ ہوتا ہے اگر ویسا ہی سسٹم نچلی سطک تک لانا ہے جیسا پرجاب کے اندر لائے تو پھر تو یہ کوششنبل ہوگا لیکن اگر ویسے پھیلانا ہے تو پھر بات الگ ہے ایک ادارے کی بات کی دوسرے ادارے کی طرف چلتے ہیں اور پی ایس او کی جانب چلیں گے ناظرین ایک ایسا ادارہ جو کہ قومی ادارہ ہے ادائیگیوں کا نادہندہ ہے اور کرزہ تو پہلے ہی بھٹی صاحب بہت لے چکے ہیں یہ لوگ اب کیا کریں دیکھئے اس کا حل تو اب ڈار صاحب کے پاس ہوگا لیکن پاکستان کے اندر تا بنائی کا جو پورا سیکٹر ہے اس کا اوپر 70% انحصار ہے وہ پی ایس او کے اوپر ہے پاور پلانٹس کو فرنہ سائل کی سپلائی ہو یا عام سالفین کو پٹولی مسنات کی فراہمی کی بات ہو لیکن پی ایس او ایک مرتبہ اور پھر اپنے گزشتہ 28 سالوں کے جانب بہترین مالی بہران سے دو چار ہو چکا ہے ہمیں جو خط محصول ہوئے ایمڈی پی ایس او کی جانب سے وزارت پانیو بجلی کو لکھا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ وزارت خزانہ اور وزارت پانیو بجلی کی جانب سے ادام ادائیگیوں کے باعث پی ایس او کے جو واجبات ہیں جو حکومت سے انہیں وصول کرنے ہیں وہ دو سو انہتر ارب روپے سے تجاوز کر چکے ہیں اگرچہ کہ ہمیں سب کو یاد ہے کہ دو ہزار تیرہ میں حکومت نے گردشی کرزہ کلیر کر دیا تھا لیکن اس کے بعد دوبارہ یہ گردشی کرزہ جنب لے چکا ہے یہ گزشتہ دو سال سے یہ سلسلہ جاری تھا حکومت کے ساتھ پی ایس او کے عمومی معاملات یہ چلتے رہتا ہے کہ آپ نے ان سے لینے ہیں چونکہ سرکاری پاور پلانٹس ہیں جنہوں نے پی ایس او کے ایک سو گیارہ اروپے سے زائد کی رقم ادا کرنی ہے نجی پاور پلانٹس ہیں ان کو حکومت نے پیمنٹ نہیں کی وہ پی ایس او کو پیمنٹ نہیں کر رہے ستر اروپے انہوں نے دیا کرنی ہے اس طرح کیا لیکٹی کے پی ای اے ہے اور ایلن جی کے دائیگی ہیں لیکن جو اس مرتبہ خط لکھا گیا گھومت صاحب اس کے اندر بڑی خوفناک پکچر پورٹری کی گئی ہے پی ایس او کی جانب سے دو ٹوک حکومت کو بتایا گیا ہے کہ اس وقت پی ایس او نے بینکوں سے جتنا وہ کرز لے سکتا تھا اس لیمٹ سے نو ارب روپے زیادہ کرزہ حاصل کیا جا چکا ہے اس کے ساتھ پی ایس او انٹرنیشنل مارکیٹ سے جتنی پیٹرولی مسنوات امپورٹ کرتا ہے لیٹر آف کریڈٹ اوپن کیا جاتا ہے اور مقررہ وقت پر اس لیٹر آف کریڈٹ کی مد میں اگر پی ایس او آئندہ دس سے پندرہ دن میں انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے اس خط کے مطابق اور وزارت پانی و بجلی سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ فوری طور کے اوپر اٹھالیس ار وپے جاری کیا جائیں بسورتے دیگر پاکستان کے اندر پیٹرولی مسنوات فرنیشنل اور ایلن جی کی جو سپلائی چین ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی پاکستان سٹیٹ آئل بھی تو گورنمنٹ ہے نا تو ایک گورنمنٹ کا ادارہ دوسرے گورنمنٹ کا مکروز کریڈٹر یہ کچھ مجھے سمجھ نہیں آ رہی اور عام لوگ بھی سمجھنا چاہ رہے ہیں جب آپ سارے گورنمنٹ کے دپارٹمنٹس کا یہ آپس میں مسئلے مسائل ہیں تو یہ کیا بات ہوئی کہ پی ایس او دیفال کرنے جا رہا ہے گورنمنٹ دوسرے گورنمنٹ اداروں کی وجہ سے تو آپس میں یہ چیزیں میننج نہیں کر پاتے گورنمنٹ صاحب یہ بڑا انٹرسٹنگ پہلے اس کے دو بنیادی وجوہات ہیں پاور سیکٹر کے جو پی ایس او کا سب سے بڑا گردشی کردے کا جو چنک کریئٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پاور سیکٹر کی وجہ سے بجلی کے سارفین سے جو اس وقت ملک کے اندر پیداواری لاغت ہے بجلی کی اس پیداواری لاغت سے زیادہ ٹیریف بجلی کے سارفین ادا کر رہے ہیں دو سے تین روپے فی جنٹ چونکہ گزشتہ چھے سے آٹھ ماہ کے دوران ٹیریف کم ہوا وزارت پانیو بجلی کے ہدایت پر تقسیم کار کمپنیوں نے اسلامباد ہائی کورٹ سے حکم امتناہ حاصل کر رکھے ہیں حکومت اضافی وصولیوں کر رہی ہے پیسہ جاتا ہے وزارت خزانہ کے پاس تقسیم کار کمپنیوں کے پاس ایف بی آر نے کچھ پیسے کو ہولڈ کیا ہوئے وزارت خزانہ کے ہدایت کے اوپر اور اس کے بعد دوسرا ایشو ہے وزارت خزانہ کی جانب سے چلا رہے چلانے دیں لیکن اس مرتبہ صورتحال بہت بگڑ چکی ہے اگر آئندہ دس سے پندرہ دنوں کے اندر پیسو کو ادائیہ نہ کی گئی تو عالمی سطح کی اوپر پیسو ڈیفالٹ کر جائے گا مجھے بریک کی طرف جانا ہے سرکیلر ڈیٹ ہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں حکومت نے آتے ہی بہت زیادہ بڑے بڑے دعوی کیے تھے کہ دیکھیں ہم لوگوں نے سرکیلر ڈیٹ ختم کر دیا سرکیلر ڈیٹ ایک بار پھر اس کے جو بادل ہیں وہ سر پر مندلا رہے ہیں لیکن اس کے بارے میں کیا کیا جائے گا پی ایسو ایک ایسا ادارہ مجھے بہت سمجھ نہیں آتی کمرشل سارے کے سارے ادارے پروفٹ میں جا رہے ہوتے اور وہی کاروبار وہی تمام چیزیں تمام بزنس جب سرکاری ادارے کرتے ہیں تو وہ کیوں نہیں پروفٹ میں جاتے الٹا خسارے میں کیوں جاتے یہ سوال میں آپ کے لئے چھوڑے جا رہی ہوں بریک کے طرف جائیں گے بریک کے بعد چھوکو کنٹینیو کریں گے بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے پی ایسو کے حوالے سے ناظرین پی ایسو کا کام ہے پیٹرولیم کی پرہامی کرنا اور پیٹرولیم ملے گی عام سارف کو تو ٹرافک چلے گی لیکن کیا کریں یہاں ٹرافک حادثات سے کئی لوگ کئی شہری اپنی جانوں سے حادث ہو بیٹھتے سڑکوں کے اوپر چاہے وہ ہائی ویز ہوں یا پھر عام سڑکے ہوں ٹرافک قوانین کی ایک تو پابندی نہیں کرتے ہم لوگ بھی نہیں کرتے باقی لوگ بھی نہیں کرتے اور اس کے علاوہ پابندی کروانے والے بھی پابندی نہیں کروا پاتے ایسا کیوں ہوتا ہے سوالے سے بات کریں گے بٹی صاحب شہری مہم چلائی نئی کام آئی لوگوں کو شہر دینے کے لیے فلایرز دسٹریبیوٹ کیے گئے نئی کام آیا کیا مسئلہ ہے کیا لوپ پول ہے جس کی وجہ سے تمام مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہو پا رہا پاکستان کے در سلانہ تقریباً چودہ ہزار سے زائد افراد روڈ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے موت کا لکمہ بن جاتے ہیں اور اس کے ساتھ پچاس ہزار سے زائد ایسے افراد کے فگر سامنے آئے ہیں جو کہ مستقیل معذوری کا شکار ہو جاتے ہیں وجوہات کے روڈ ایکسیڈنٹ اس کے جب مختلف لیول کے پر جو رپورٹس ہوتی رہی ہیں جو جب کوئی پولیس اس کو مقدمہ کا اندراج کرتی کہ یہ واقعی کیوں پیش آیا تین چار اس کے اندر جو بڑے بنیادی اس کی جو خامیاں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں ایک تو جو پچاس سے ساٹھ پرسنٹ جو واقعات ہیں وہ پیش آ رہے ہیں اٹھارہ ساتھ سے پچیس سال کے جو نوجوانوں کی ایج کی لوگ ہوتے ہیں روڈ کے اس پر ہوتے ہیں ان وہ کرتے کیا ہیں یوٹنٹ غلط لیں گے سگنل کا ٹھیک استعمال نہیں کریں گے جو رائٹ لین جس کو استعمال کرنا چاہیے وہ نہیں کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جب وہ یہ نہیں کر رہے تو اس کے پیچھے بنیادی وجوہات بتائی گئی ہیں پاکستان کے اندر دنیا کے دیگر ممالک کے اندر جہاں پر روڈ ایکسیڈنٹ کی شرعہ بہت کم ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جب لیسنس آپ کے سی کو جاری کرتے ہیں اس سٹیج کے اوپر اتنی سختی سے تمام پیرامیٹرز کو تمام قواعد کو فالو کیا جاتا ہے کہ جب ایک شخص اٹھارہ سال کے عمر کے بعد لیسنس حاصل کر لیتا ہے اس کے اندر اتنا شعور اتنے وہ اس کے اندر ایک ذمہ داری احساس ہے ذمہ داری ہوتا ہے کہ جب وہ روڈ کے اوپر ہوتے تو اپنا اس نے کیسے دفاع کرنا ہے اور اس کے بعد روڈ کے اوپر چلتے ہوئے دوسروں کو بھی کیسے اس نے کیا رکھنا ہے ہمارے ہاں بدکستمی سے اندر کوئی بھی اٹھارہ سال جو پریکٹس ہے اٹھارہ سال کے زائدس کمر کا کوئی نوجوان وہاں جاتا ہے لرنر حاصل کر لیتا ہے بڑی عسانی سے ون ونڈو سہولت کے بعد لرنر حاصل کرنے ایک بعد آپ روڈ کے اوپر وہ گاڑی کو یا موٹ سائیکل کو چلا سکتا ہے لیکن لرنر سے پہلے جو اس کو ٹریننگ دی جانی چاہیے کہ آپ نے اب روڈ پہ آ رہے ہیں آپ کا لرنر بھی بن رہے ہیں تو آپ نے کینے احتیاط احتیاط کو مدے نظر رکھ رہے ہیں وہ نہیں رکھا جاتا اس کے بعد پچاس سے سائٹ فیصد جو ہمارے ڈرائیونگ لیسنس ہیں وہ لٹی وی کے ہوں یا ایچ ٹی وی کے ہوں وہ سفارشوں کے بنیاد کے اوپر جاری کر دیے جاتے ہیں ڈرائیونگ تو آپ کو کرنا آگئی آپ گئے وہاں پہ آپ نے کہا جی کہ میں نے ٹیسٹ نہیں دینا میں نے پریکٹیکل نہیں کر کے دکھانا با ساں مجھے آپ لرنر کے بعد جائیں لائسنس لینے بہت ار سے پہلے کی بات ہے تو یہ پوچھا جاتا ہے آپ نے ٹیسٹ دینا ہے یا نہیں دینا تو جو شخص کہے کہ ٹیسٹ دینا ہے اس کو ایسے دیکھا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کونسی مخلوق آگئی ہے کہ ٹیسٹ کیوں دینا چاہتے ہیں بڑا آسان ہے پیسے دیں اور کام کر رہے ہیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے ریگولیشن تو ہے لیکن اس سے زیادہ جو زیادہ ذمہ داری میرے حیال میں وہ خاندانی لیول پہ میرے آتی ہے پیرنٹس لیول پہ ملکل کہ گھر میں اگر گاڑی اگر والدین اپنے بچے کو اٹھارہ سال سے کم یا اٹھارہ سال سے زیادہ کو دے رہے ہیں تو یہ ذمہ داری کس کی ہے سٹیٹ کی حکومت وقت کی تو ذمہ داری ہے کہ وہ سٹک رولز اور ریگولیشن اپلائی کریں سڑک کے اوپر کوئی اگر بندہ انڈر ایج گاڑی چلا رہا تو اس کا لائسنس کریں نہ صرف اس کا لائسنس کینسل کریں بلکہ اس گاڑی کو بھی پکڑ کے بند کر رہے ہیں دانے کے اندر لیکن ایز این انڈیویجیل ایز ایز ای نیشن یہ ذمہ داری کس کی ہے میری اور آپ کی ہے ماشاء اللہ ہمارے بچے ہیں کال وہ ہمارے بچے اگر میں اپنے بچے کو اٹھارہا ہے یہ سترہ سال کی چابی دیدوں کا گاڑی کی تو اس کے بعد وہ اگر ایکسیڈن کر کے آئے گا یا خدا نہ حاصل اس کو کوئی انجری ہوگی اس کی زیادہ سے زیادہ ذمہ داری وہ میرے پہ آئید ہوتی ہے بجائے اس کے میں سٹیٹ پہ ڈال دوں ہاں جو آپ لوگ بات کر رہے ہیں کہ politicization of the institution وہ تو ہے ہی ہے وہ حالی پولیس نہیں ہے کیونکہ پولیس نے زیادہ یہ لائسنسنگ کرنی ہوتی ہے ایشو کرنے ہوتے ہیں پاکستان کے اندر پولیس کا جو آپ کو پتا ہے وہ میار ساری دنیا کے اگر comparison کیا جائے تو ہم میرے حال میں کہیں سٹینڈی نہیں کرتے اگر میرے میرے نزدیک اس پہ زیادہ سے زیادہ ذمہ داری یہ ہے ہم پہ ایک ایک اور بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں پاکستان کے اندر روڈز کی اوپر جتنی گاڑییں ہیں ان کا فٹنس جو لیول ہے وہ بہت پور ہے روڈز کا فٹنس لیول بھی بہت بڑا ہے گاڑیوں کا اتنی پرانی گاڑیوں اور زلین تظامی کی ذمہ داری ہوتی ہے ایک پروپر ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو ان کو ریجنل ٹرانسپورٹ آتھارٹی وہ چیک کرتی ہے کہ اس گاڑی کے فٹنس ہے کہ نہیں وہ روڈ پہ آ سکتی کہ نہیں کلر کھار کے اوپر جو ایک حادثہ ہوا تھا بچے تھے سکول کے اس کے اندر ستر سے اسی اموات ہوئی تھی وہ گاڑی کا فٹنس سیٹیفکیٹی کریئر نہیں تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے دنیا کے آپ مختلف ممالک میں جائیں یو ای میں جائیں یورپ میں جائیں وہاں پر جانے کے بعد سب سے بڑا جو آپ کے پاس چیلنج ہوتا ہے نا وہ ڈرائیونگ لیسنس حاصل کرنا ہوتا ہے اس کے لیے ویل ایڈکیٹڈ ہو جو اکستان میں بڑی اچھی ڈرائیونگ کرتے ہیں ان کو کلاسیز لینی پڑتی وہ ممالک جو ہے گاڑیوں کی فٹنس پہ اس وقت گئے ہیں کہ جب انہوں نے اپنی انسانوں کی فٹنس بہتر کر لی ہے ہمارے ہاں انسانوں کی فٹنس تو ہسپٹل کا تو میار کوئی نہیں ہے تو انسانوں کی فٹنس پہ لے کر لیں پھر گاڑیوں کی فٹنس وہ بھی ضروری ہے ہونی چاہیے لیکن درست کہہ رہے ہیں آپ ہر شعبے میں کی فٹنس کے پر کڑی نظر رکھنی چاہیے پولیس کی بات کر لیتے چلے ترقیوں کے لیے ترس رہے ہیں وہاں کے لوگ نو ازلا نو ازلا ایسے ہیں جو کہ افیکٹڈ ہیں خاور صاحب ترقیاں نہیں مل رہی ہیں ہم بائیسکس گریٹ کی بات کرتے ہیں یہ وہ کہانی ہے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر ابھی ہم نے بات کی پولیس کیوں نہیں پرفارم کر رہی اس کی وجہ یہی ہے کہ ہیدر آباد جو پورا ڈیوین ہے وہاں پہ کچھ تین سو کے قریب اسسسنس آب انسپیکٹرز ہیں وہ سال ہا سال سے اپنی پرموشن کا انتظار کر رہے ہیں دپارٹمنٹل پرموشن جو میٹنگز ہونی ہوتی ہیں وہ نہیں ہو رہی ہو ان کا جو پرویشن ٹائم میں وہ گزار چکے ہیں چونکہ ساری کی ساری پلیٹسائزیشن ہے ہر جگہ پہ اور حصوصاً سندھ کے اندر تو بہت زیادہ ہے وہاں پہ جب تک وڈیرے کی مرضی نہیں ہوگی نیکس گریڈ میں نہیں جاتے تو آپ کا آپ کا جو ایک لا انفورسمنٹ جنسیز کے اندر جو ایک لیول اف انکرشمنٹ ہوتا ہے جو آپ کو کہہ کہتے ہیں کہ آپ کے انیشیٹیف لینے کے لیے جو ایک خواہش ہوتی ہے وہ اسی صورت میں آتی ہے کہ جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں اچھا پرفارم کروں گا میری پرفارمس بہتر ہوگی اور مجھے اس پرفارمس کے بیس پر مجھے اگلے گریڈ میں ترکی دی جائے گی یہ ہیدر آباد کے اندر تین سو اسسٹن ساب انسپیکٹرز کی یہ سٹوری ہے نئی میٹنگز ہو رہی دسمبر میں نوٹیفیکیشن ہوگا کہ دپارٹمنٹل لیول پہ پر موشن میٹنگز ہوں گی اس کے بعد جنوری میں اب نیا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ اب چھے فروری کو میٹنگ پلان ہو جو متعلقہ سس پیز ہیں ان کو چھے آرڈ کر دیا گیا اب دیکھنا یہ ہے کہ ہوگا یا نہیں ہوگا اگین ہمارے جو سٹینفرڈ ریٹر مراد علی شاہ صاحب ان کو اپنی پولیس کی طرف خاص دیان دینا چاہیے وہ کہاں دیں گے نہیں نہیں ان کو دینا چاہیے آپ دیکھیں نا بلاول صاحب امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں چلو یہ تو مراد علی شاہ صاحب پاکستان مینس ہیں میں تو ان کو یہ خیال کرنا چاہیے وہ ایسا ایس کا خیال کدھر کریں گے وہ تو آئی جی کا خیال نہیں کر پا ایڈی خواجہ صاحب کا خیال نہیں کر پا ان کے جو ہے بہت سارے اختیارات کم ہو گئے لیکن تین سال کا آزمائشی پروبیشن پیرید گزار لیا اب ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ جی ہم لوگوں نے کام کیا فرانٹ لائن فورس ہے جس نے دہشت گلدی کے خلاف لڑنے اور آپ اس کے اندر ڈسکارجمنٹ پھیلارے ہیں پروبیشن پیرید پورا کرنے کے باوجود بھی مستقل نہیں کر انی کا یہ خامیہ کیوں ہیں ان خامیوں کی بنیادی وجہ یہ ہے صرف سندھ نہیں بلکہ پنجاب کے اندر بھی جو پولیس ہے وہ سیاسی اثر و سوک سے ازاد بلکل نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے جو موجودہ پریکٹیس ہے جو موجودہ قانون نافیس ہے پنجاب اور سندھ کے اندر آئی جی سندھ ہو آئی جی پنجاب ہو وہ ڈریکٹ جواب دے ہیں چیف منسٹر سندھ اور چیف منسٹر پنجاب کو پولیس آرڈر دو ہزار دو کے تحت ان کو انڈیپینڈنس ملنی تھی ایک ڈیفرنٹ نظام بننا تھا جس کے تحت پولیس انڈیپینڈنٹ ہو کر عوام کو جواب دے رہتے ہوئے کام ہونا تھا جب انڈیپینڈنٹ ہوتی پھر اس قسم کے مسائل سامنے نہ آتے خیبر پختونخواہ کے اندر ریفارمز کی گئی وہاں پہ معاملہ ڈیفرنٹ ہے اب جب آپ کی ساری آپ کا جو پولیس کا سربراہ ہے وہ ایک سیاسی اثر اور سوق سے باہر نہیں نکل سکتا تو نیچے اس نے جتنے کام ہونے ہیں زلے لیولز زلے سے لے کر ڈیویزنال لیولز لے کر سبائی لیول دک وہ جتنے کام ہونے ہیں وہ پھر پولیٹیکل آپ کو انفلینس نظر آئے گا اور یہی اس کی وجہ ہے کہ یہاں پر بھی آپ کو یہ صورتحال ریفلیکٹ ہو رہی ہے اداروں کی یہ اصلاحات ہیں وہ بہت ضروری ہیں اور یہ اصلاحات اسی صورت میں ہو سکتے ہیں جب ان کو پوری طرح پیٹانومی دے دیں اب خیبر پختونہا کے اندر ایک اچھی تبدیلی ہے کہ وہاں پہ دویانی صاحب آئی پروینس کے ہے انہوں کو حلفن یہ کہتے ہیں کہ جب سے میں وہاں پہ گیا ہوں ٹین چار سال سے مجھے کبھی بھی کسی لیول پہ کبھی پولیٹیکل انفلینس نہیں آیا چلی چلی وہاں پہ جو آفسرز ہیں وہ اپنے طریقے کے ساتھ جو بھی ٹھیک کام کر رہے ہیں اس کو پرموشن بھی ہو رہے ہیں ایوارڈز بھی مل رہے ہیں پولیس اچھا پرفارم کر رہے ہیں چلے انفلینس صرف اور صرف سیاسی انفلینس نہیں ہوتا ہے انفلینس یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنی ہی جاننے والوں کو ڈیفرنٹ کانٹریکٹس سے نواز آجائے اور مختلف کانٹریکٹس دینے کا یہ سلسلہ ہر سطح پر جاری ہے سپیشلی اگر یونیورسٹی کی بات کرنے تو سر سید یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں کراچی کی ایک یونیورسٹی ہے انجنئرنگ یونیورسٹی ہے اب یہ ایک ایسا کام کرنے جاری ہے جس پہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ آخر پیسے دینے کے باوجود بھی آپ بیلڈنگ کرائے پر رکھیں کہ کیسے سوہل صاحب پیسے دیئے بیلڈنگ بنائی پھر کرائے پر کیسے انیکہ میں نیپو کور کرتا ہوں نیپ کے اندر بہت سے سکنڈلز رپورٹ کی ہیں لیکن ہائر ایڈوکیشن کے لیول کی اوپر اور یونیورسٹیز کا آئے روز ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں سر سید یونیورسٹی آف انجننگ اور ٹیکنلوجی کراچی کے اندر ایک ایسا سکنڈل جنب لے چکا ہے جو میرے سامنے لیٹر پڑھنے کہ باوجود مجھے یقین نہیں آرہا کہ اتنے ہائر لیول کے اوپر اس قسم کی غیر ذمہ داری کا اور بد نیتی کا مظہرہ ہو سکتے ہیں کراچی والے اور بہت بری بری خبریں ہر روز سنتے ہیں اور آپ ان کی انسیٹیشنز پہ بھی آپ بری بری خبریں لے کے آ رہے ہیں گھمن صاحب یہ جو بری خبر میں نہیں لے کے آ یہ میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس بری خبر سے بچیں جب آنے والے جنہوں میں اس کے ہونے کیا جارہے ہیں سر سید یونیورسٹی آف انجننگ اینڈ ٹیکنالوجی نے پندرہ کروڑ پہ کی خطی رکم یونیورسٹی کے اکاؤنٹ سے ایک اسوسییشن ہے سر سید بوائز اسوسییشن اس کو دینے کا فیصلہ کر لی ہے اور یہ اسوسییشن انہی کے سٹوڈنٹس کی ہے پندرہ کروڑ پہ دینے کا ایگریمنٹ ہو گیا ہے یہ ایگریمنٹ سن لیجئے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے یہ سن کے یہ رکم اس اسوسیشن کو اس لیے دی جا رہی ہے کہ وہ ایک کراچی کے اندر ایک جگہ کے اوپر ایک بیلڈنگ تعمیر کرے گی وہ بیلڈنگ رینٹ پر حاصل کرے گی سر سید یونیورسٹی آف انجیننگ اینڈ ٹیکنالوجی اور یہ جو پندرہ کروڑ پہ ہیں آئندہ تین سالوں کے جو کرائے کے مد میں یہ ڈیڈکٹ ہو جائیں گے یہ کیسے آپ نے تہید تہیون کر لیے کیسے کس نے فیزبیلیٹی بنائی ہے کہ یہ تین سال کے کرائے میں میں آپ کو بتاتا ہوں چیک کیجئے گا وہاں پہ سندھ کا بڑا وڈیرہ تلبہ کی بہتری کے اوپر یونیورسٹی کی بہتری کے اوپر یہ رقم خرچ ہو نہیں ہے اور آگے سن لیجیے نا اس کے کرنا کیا ہے یہ جس کو آپ پیسے دے رہے ہیں کوئی اس کی گرنٹی نہیں ہے کہ یہ جہاں پہ وہ زمین بنانا چاہ رہے ہیں جو ڈاکٹر رتاہو رحمان صاحب سابق چیئرمن آئیر ایڈیوکیشمنٹ کمیشن رہے ہیں وہ اس یونیورسٹی کے بورڈ آف گورننس کے ممبر تھے اس اقدام کے اوپر انہیں نے احتجاجن استیفہ دے دیئے ان کے استیفے کی کاپی ہمیں مصول ہوئی اپنے ذرائع سے جس کے انہوں نے واضح لکھا ہے کہ خدا کے لیے یہ کام مت کیجئے یونیورسٹی کے ساتھ آپ اتنی بڑی زیادتی کرنے جارے ہیں اگر آپ کو بلڈنگ کی ضرورت ہے تو پندنہ کروڑ پی کی رقم سے آپ ایک بڑی بلڈنگ تعمیر کر سکتے ہیں وہ یونیورسٹی کا مستقبل میں احساسہ رہے گی اور طلبہ کو اس سے بینیفٹ ملتا رہے گا آپ ایک اسوستیشن کو اتنی بڑی رقم دے کر اس کو آئندہ تین سال کے کراہے میں کیوں اڈجسٹ کروانا چاہتے ہیں انڈ کیوپر جو دکٹر طاہرمان صاحب نے ان کے احساس کو بیدار کرنے کے کوشش کی ہے انہوں نے یہاں تک آپ کہہ ڈالے کہ اگر اس کے باوجود آپ باز نہیں آرے یہ ایک بہت بڑا سکینڈل ہے آنے والے دنوں میں اس کی تحقیقات ہوں گی جب کنٹروورسی کریٹ ہوگی تمام میڈیا کے اندر انویسٹیگیشن ایجنسی کے اندر جو نام استعمال ہوگا وہ نام استعمال ہوگا سر سید احمد خان کا مسلطہ یہ سرکولیٹ کرے گی نہ صرف پاکستان باکہ دنیا کے اوپر تو خدا کے لیے آپ یہ غلط کام مت کیجئے یہ پیسے انہیں مت دیجئے مشہرہ ہے کہ جساں قائدہ میموستی کے وائس ٹانسٹیٹر نے نیب کو خط لکھ دیا زمین کے حوالے سے جب وہاں پہلی کلاوکیپیشن ہوئی تھی آپ کو پتا ہے ایک سپریم کورٹ نسو موڈل لے لیا دوکس صاحب کو چاہیے میرے حال میں خط لکھ دیں یہ جو خط ہے نا ایک سیلف یہ نیب کا ریفنس ہے کوئی بھی شہری لے کے نیب کراچی جائے گا اور ان کے خلاف یہ کیس کھل جانے مجھے یہ بتا دیجئے اگر آپ نے پندرہ کروڑ روپے لگا نہیں ہے تو کراچی کے اندر بہت سارے ایلیاز ہیں جہاں کہ آپ واقعی میں زمین جس طرح عطا رحمان صاحب نے بھی بولا پانچ کروڑ روپے آپ ایک طرح سے سالانہ کرایا دے رہے ہوں گے پانچ کروڑ روپے کے اندر اگر آپ نے کرایا ہی دینا ہے بلڈنگ نہیں بنا رہے آپ یعنی اس اسوسییشن میں کوئی تو ایسا بچہ یا کوئی ایسا انجنیئر پاس آؤٹ ہو کر نکلا ہوگا یا تو یعنیورسٹی کے بورٹ آف گورنرز کا کوئی ریلیٹڈ ہوگا یا پھر کوئی سیاسی شخصیت ہو یا پھر جس طرح آپ نے فرمایا کہ کوئی نہ کوئی سندھ کے جو وہاں بے سٹینڈرڈ ہے نا کرپشن کے پندرہ کروڑ تو وہاں بے کوئی فگر انہی نہیں کرتا وہاں بے آپ بتا عربو کی بات آگ کریں پندرہ کروڑ کتنے پندرہ کروڑ جو سبل ہسپتال میں زیرے علاج ہیں ان کے لیے بہت بڑی رقم ہے جو آپ کا بہت اچھا ایک کوئیسٹن ہے ڈاکٹر صاحب نے یہ تجویز بھی دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ چھے سو سکیور یارڈ فٹ کا آپ تین کروڑ پی کا پلوٹ حاصل کر سکتے ہیں اور بارہ کروڑ پی کی مالیت سے آپ ایک اچھی بلڈنگ خود تمیر کر سکتے ہیں اور وہ بلڈنگ مستقبل میں یونیورسٹری کا اساسہ رہے گی اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے خود بڑا افسوس ہو رہا ہے جن تعلیم اداروں سے ہم نے تعلیم حاصل کی ہے ہم ان اداروں سے متعلق ان کی بدخواہی سے متعلق ان کو نقصان پہنچانے کا سوچ نہیں سکتے اور اسوسیشن کے وہ طلبہ اگر وہ ان کو تھوڑا سا ان کے اندر اگر احساس ہے تو انہیں چاہیے انہیں چاہیے یہ تھا کہ وہ یونیورسٹری کو ایک اچھی پرپوزل دیتے گائیڈ کرتے کہ آپ یہ کام کیلئے یونیورسٹری کو فیسلیٹیٹ کرتے چلیے لیکن وہ ایسا نہیں کریں گے وہ خود یونیورسٹری کے پیسے پر ہاتھ ساف کر رہے ہیں یہ بڑی زیادتی ہے سرپر صرف شخصیت پرستی کہ جب بات آ جاتی ہے تو پھر ڈیفنیٹسی بات ہے اپنی شخصیت کے بارے میں سوچیں گے وہ یونیورسٹری کے بارے میں کیوں سوچیں گے یہاں لوگ ملک کا نہیں سوچ رہے تو یونیورسٹری کا کیسے سوچ لیں گے لیکن ملک کی بات کر رہے ہیں تو ملک کا ایک اہم صوبہ کے پی کے وہاں آلودگی کی بات کی جاری ہے میں تھوڑے پہلے سیول ہسپتال کا ریفرنس دیا سیول ہسپتال کراچی کے اندر بھی کچھ اسی طرح کی حالات ہے کہ ہسپتل ویسٹ پروپرلی ڈسپوز آف نہیں کیا جاتا کے پی گے میں بھی یہی حالات ہیں اور جو ہسپتالوں کا فضلہ ہے اگر اس کو پروپرلی ڈسپوز آف نہ کیا جائے تو ہیلتھ ہیزرڈ ہے یوز سرنجز ہیں پشاور ہائی کورٹ نے ایک پبلک انٹرسٹ کی پٹیشن ایکسپٹ کی ہے وہاں پہ جو لوئر ہیں سیخ اللہ کا کاہل ان کی طرف سے پٹیشن فائل ہوئی ہے اور یہ پشاور ہائی کورٹ نے یہ پٹیشن ایکسپٹ کر لی ہے ان کا اس میں انہوں نے پلی یہ لی ہے کہ میں میں بہت زیادہ گورنمنٹ کے ہسپٹل کے ساتھ پرائیویٹ ہسپٹل بھی گیا ہوں وہاں پہ جا کے میں نے خود دیکھا ہے کہ وہاں پہ جو ہسپٹل بیسٹ مینجمنٹ کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے میں اس لیے بھی سٹوری میں انٹرسٹ مجھے آیا کہ میں دوہزار پانس کے اندر ہارورڈ سکل اپ پبلک ہیلتھ ہارورڈ یونیورسٹی میں میں نے کوئی ایک کریش پروگرام کیا تھا وہاں پہ اگزیکلی انہی لائنز پہ ہمارے وہ ٹریننگ تھا کہ ہسپٹل بیسٹ مینجمنٹ کتنی ضروری ہے آپ جو مریضوں کی ٹیٹمنٹ کرتے ہیں وہ تو ہے ہی ہے لیکن اگر آپ ہسپٹل بیسٹ کی پروپر ٹیٹمنٹ نہیں کریں گے تو وہ آپ جتنے مریضوں کو ٹھیک کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ مریضوں کو آپ بیماری ہیں لوگوں کو بیماری ہیں بانٹ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ہمیں یہ بھی بتایا گیا ایک سپیشل گیر آپ کو پہنایا جاتا ہے جو ہسپٹل بیسٹ مینجمنٹ کرتے ہیں اس کو پتا ہے آپ کو سب سے جو اہم مرحلہ یہ ہوتا ہے اس کی سیگریگیشن اس میں یہ ہے کہ سرینجز ویرائی ایک سائٹ پہ کرنا ہے آپ نے جو پیتھلوجیکل جو بیسٹ ہے وہ جو انسانی عذاب عذاب ہے پٹی ہیں وٹی ہیں آپ سارا سب کے علیہ درکارکن کی سیگریگیشن ہوتی ہے سیگریگیشن ہونے کے بعد انسمنیٹرز ہیں جہاں پہ اس کو جلایا جانا ہے اس کو زمین کے اندر دبایا جانا ہے وہ جو ڈیفرنٹ طریقے کار ہیں اور وہ اچھی خواہشی ہے پوری سائنس اس میں انوالو ہے آپ یقین کریں آپ چھوڑیں دور کی بات آپ پاکستان انسیٹویٹ آف میڈیکل سائنس اسلام آباد کے اندر چلے جائیں وہاں پہ اس کے اردگرد کا چکر لگائے ہیں آپ وہاں پہ دیکھیں انیقہ آپ یقین کریں کہ آپ ایک دن چکر لگائے کے آئیں کہ آپ دو دن کھانا نہیں کھا سکیں اس کی وجہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو یہ سارے کا سارا دس بین ویٹس ہیں پاکستان میں پہلا شو اس حوالے سے میں نہیں کیا تھا فضلے کے حوالے سے کراچی کے اندر اور کراچی میں بھی کچھ اسی طرح کا حال ہے کہ جناہ ہسپتالو یا سیول ہسپتالو اس کے اراؤن جتنی کچرہ کنڈیاں ہیں ان کچرہ کنڈیوں کے اندر یہ ویس لاکے پھینک دیا جاتے ہیں اس کے اندر انسانی آزا بھی ہوتے ہیں جو کتے بلیاں بعد میں پکڑتے ہیں اور آس پاس کے علاقوں کے اندر وہ پائے جاتے ہیں لیکن وہ گاڑیاں آتی ہیں ان کو پک کرتی ہیں اور ان کو نالوں کے اندر پھینک دیتی ہیں یہ حال ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ نالوں کے اراؤنڈ اس طرح کے منشیات فروش یا منشیات استعمال کرنے والے بہت ہوتے جن سے رنجز کو رنیو کرتے ہیں پاکستان میں اس طرح کی جو بیماریاں وہ اتنی پھیل رہی ہیں اس کے باوجود بھی حکومت کو کوئی خیال نہیں کے پی کے کی بات کرلیں سندھ کی بات کرلیں پنجاب میں بھی یہی حال ہے یہ کوئی اتنا بڑا ٹاسٹ نہیں ہے لیکن بھی حسی کی انتہا ضرور ہے آپ تو پشاور کی بات کریں تمام ازلاح پر چلے جائیں ڈی ایچ کیو لیول کیو پر پنڈی چلے جائیں پنجاب کے ازلاح میں چلے جائیں کراچی کی بات کریں کراچی کے اندر میڈیا نے اسی شکل لات اف ٹائم ریپورٹ کیا ٹاسک بہت بڑا ہے نہیں ٹاسک بہت بڑا ہے اس کو ٹاسک کو ہنڈل کرنا ٹاسک کو ہنڈل کرنا کتنے آپ کو مشینری چاہیے کتنے آپ کو لوگ چاہیے صرف کیا ہے کہ آپ کو اس کو انٹرسٹ اس کو لینے کو تیار نہیں ہے کوئی پین لینے کو تیار نہیں ہے اور کیا اس کے کونسیکنسیز ہیں وہ اس کو کوئی ریلائز نہیں کر رہا اب ہم دیکھتے ہیں کراچی کے اندر بات کرنی اگر پشاور کی بھی بات کریں ہم دو تین مردہ ہم نے ڈسکس کیا کہ وہاں پر صفائی کی نظام کے لیے مختلف عالمی کمپنی و خدمات حاصل کی جاری تو یہ کام اتنا بڑا نہیں ہے چھوٹے سے کنٹریکٹ لیول کے پر آپ کسی کا اور سوس کر دیجئے ایک سٹینڈرز ہونے چاہیے کہ اس سٹینڈرز کے مطابق اس کو آپ نے ڈسپوز آف کرنا ہے اور اس کو فالو کریں خب تو انہوں نے کرنا نہیں ہے اور آلٹیمیٹلی عمام میں مکتے رہے ہیں ہم ایک اسلامی ملک ہیں صفائی نصف ایمان ہے ہمارے لیے اور ہم صفائی میں ہی سب سے پیچھے جارے ہیں یہ نصف ایمان کی شرط ہے اس کو پورا کرنے کے لیے آپ چائنیز آ رہے ہیں وہ ایسے عثیت ہیں آپ چائنیز کو بلا رہے ہیں ٹرکش وہ تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں آپ ان کو بلا رہے ہیں اب ہر جگہ آپ ان کی کمپنیز کو انوال کر رہے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں یہ جکینی طور پر ایک سپیشلائز ڈپارٹمنٹ ہے پوری دنیا کے اندر ہر ہسپیٹل کے اندر ایک سپیشل ڈپارٹمنٹ ہے ہسپیٹل ویسٹ مانیجمنٹ ڈپارٹمنٹ اس کی پوری کی پوری ہرائرکی ہے اور اس کی ہونا چاہیے ہمارے ہاں ابھی یہاں پہ وہ آپ کی بات بھی ٹھیک ہے وہ توجہ لیول نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ لوگ مرتے ہیں مرتے رہے ہیں آپ کو بیماری ہوگی تو آپ لنڈنڈ چلے جائیں ہرارکی کی بات کریں امریکہ چلے جائیں گے ہرارکی کی بات کریں نیو یورک کے میئر نے بل جی بلیسیو نے بات کی ان کے خلاف جو ڈانلڈ ٹرم کے اقدامات ہیں اب پوری دنیا میں احتجاج شروع ہو گئے ائرپورٹس کے باہر ریفیوجیز اور امیگرنس کے آنے کے اوپر جو بین لگایا اس کے خلاف بھی بات ہونے لگ گئی ہے ایسے میں دپارٹمنٹ آف جسٹس کی جب بات کی گئی تو دپارٹمنٹ آف جسٹس کو ان کی اٹورنی جنرل نے بولا کہ جی آپ نے ان اقدامات کی فیور میں بات نہیں کر دی ان کو ہی سائٹ پہ کر دیا گیا یعنی ڈانلڈ صاحب ڈیموکریسی سے زیادہ ایک منارکس زیادہ لگ ہے انیکہ دیکھیں وہ تو ہے ہی ہے لیکن میں جو بار بار اپنے ڈیفرنٹ پروگرام میں جب ہی ہم نے ذکر کیا ہے میرے نزدیک یہ امریکیوں کے لیے بہت اچھا ہے کہ ان کو ایک ایسا ایسا پریزیڈنٹ ملا ہے جو ان کی جو سول سرچنگ کر سکے اس کی وجہ یہ دیکھیں دوہزار سے آن ورڈ پوری دنیا کے اندر جتنی بھی جنگیں لگی ہیں پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں پہ بھی انسانی جو جانے زائع ہوئی ہیں ملینز کے حساب سے وہاں پہ بلاواسا جو بلواسا امریکیوں کا وہاں پہ رول رہا ہے اب کسی حوالے سے یہ میرے خیال میں اللہ کی طرف سے وہ ایک مقافات عمل کی بات کریں ایک وہ ان کے لئے آیا کہ آپ ان کو بگتنا پڑے گا اب ڈونال ٹرمپ is there for all practical purposes he is president of the US اس کے اگزیکٹیب اس کے آرڈرز میں authority بھی ہے power بھی ہے اب دیکھیں نا ہم کیا کر رہے ہیں ہم نے تو ہم اپنے ملک کے اندر اپنے اس کے ایکسٹریمیزم کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے رات کو ہافہ سہیڈ کو نظر بند کر دیا وہاں پہ کینیرا کے اندر کیوبک وہاں پہ ایک مسجد کے اندر فائرنگ ہوئی ہے چھے انسانی جانے زائے ہو اسی طرح امریکہ کے اندر اس طرح کے جو ایکسٹریمیزم کے اگیس پروٹس دیمانسٹریشن ہو رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ جو گورنٹ آن کی وہ اس طرح کے اقدامات کر رہی ہے ہم جو ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ دہشتگردی کو ختم کریں وہاں کوشش ہو رہی ہے کہ دہشتگردی کو فروغتے ہیں ایک لائن صرف اگر ظلم و ستم کو ختم کرنے کے لیے انسان اٹھ کھڑے ہوتے ہیں دوسرے مذہب اور دوسرے ریلیجن کے لیے تو ایک پوزیٹیو چیز بھی ہے جائیں نیگٹیو چیز امیریکہ میں دیکھنے میں آ رہی ہے ہمارے آج کے شو سے اتنے ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باقبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظنا